سلام علیکم ناظرین ڈیلی تاثیر میں آپ کا خیر مقدم آپ کا امیزمان جامیز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین وبائی صورتحال کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن پوری دنیا گرم میں محصور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تاریخ نے ایک ایسی ایسا باب رقم کر دیا جو شاید ہی کبھی اس نے دیکھا ہوگا لیکن اس لوگ ڈاؤن اس فاسٹ زندگی میں جو تیج رفتار والی زندگی ہے ہماری اس میں کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کی لوگوں میں جو گم میں مبتلا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے اسے دور کرنے کے لیے کافی سارے طریقے اپناتے ہیں جی میں بات کر رہا ہوں جناب ایک محترمہ میرے ساتھ جوری ہے مین کا ہنڈو جو بیسیکلی کشمیر سے تعلق رکھتی ہے لیکن اب کشمیر سے باہر ان کا بزنس کچھ ایسا ہے تو کشمیر سے باہر رہ دیئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فیس بک سوشل میڈیا یوٹیوب پہ ایک ایسی یہ جتہ کی نام سے مشہور ہے اور ایسے ویڈیوز اس کے سامنے آتے ہیں جنہیں نہ دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے میں اپنی بات کروں دیدہ کے جو ویڈیوز ہیں ان میں سماج کی آکاسی یعنی جو حالات ہیں حالات پہ مبنی وہ ویڈیوز ہوتے ہیں کہیں کہیں پہ مزاہیہ پن بھی ہوتا ہے کہیں کہیں پہ تنقیدی نگاہ بھی رہتی ہے تو وہ بھی ضرور یہ تنقیدی نگاہ بھی ہونی چاہیے تو باقی میں اپنے ناظرین اپنے کارین سے یہ گھتادش کروں گا کہ جو مینکا ہماری میڈم اس وقت ہماری ڈیلی تاثیر کے ساتھ جڑ چکی ہیں براہ راست ڈلی سے مینکا ہنڈو ان کا ایک پیج فیس بک پہ چل رہا ہے اسون کوشن اور دیدہ کے نام سے بلکل اس پہ آپ اس کی تصویر بھی آئے گی کافی سارے ویڈیوز ایسے اس کے وہاں پہ موجود ہیں جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہوں گے اور بلکل بار بار دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پہ ایک درہ یہ ہے کہ مینکا جی مینکا ہنڈو جی ایک ایسی خاتون ہے جو کشمیر سے باہر رہ کر کشمیری زبان کو اس انداز میں پیش کرتی ہے اس ٹپکل انداز میں پیش کرتی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ یہ باہر بلکل ہے نہیں کسی اور ماہول میں پلنے ہی پلی ہے مینکا جی آپ کا خیر مقدم ڈیلی تاثیر میں بہت بہت شکریہ جاوید صاحب بہت زیادہ بول دیا آپ نے میرے بارے میں بتا نہیں میں نے اتنا کام سچ میں کیا بھی ہے یا نہیں بہت شکریہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ سے مینکا جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے من میں یہ ویچار کیسے آئے کہ آپ جو یہ کشمیری زبان میں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اور ان میں جو اکاسی ہوتی ہے سماج کی خاص کر میں کشمیری سماج کی بات کروں گا کشمیری سماج کی اچھے اکاسی ہوتی ہے وہ یہ خیال آپ کو کیسے آئے جی پہلی بات تو مجھے اپنے کلچر سے بہت بہت زیادہ محبت ہے اور کسی بھی کلچر کا جو ہے زبان ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں چاہے ہم باہر رہتے ہوں لیکن ہمیں ہمیشہ specially میرے جو گرانٹ فادر تھے وہ کافی ہمیں انکریج کرتے تھے کہ میں اور میرا چوٹو بھائی جو ہے کہ ہم گھر میں کشمیری میں ہی بات کریں تو ظاہر ہے جب روز کشمیری سنتے ہیں کشمیری میں بات کرتے ہیں تو زبان ہم کو بہت اچھی طرح سے آتی ہے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی اور رہی بات ویڈیوز کی بہت دکھ ہوتا تھا جب دیکھتے تھے کہ جو بڑھتی ہوئی اب آگے کی نسلیں ہیں وہ کشمیری میں بات نہیں کرتی زیادہ تر اردو انگریزی یا ہندی زبان کا استعمال کرتی ہیں تو اگر میرے حساب سے اگر زبان اگر لوگ بولنا چھوڑ دے اپنی تو مجھے لگتا ہے کلچر کی جو ریڑ کی ہڈی ہے وہ ہی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو پریزرور کرنا بہت ضروری تھا لیکن اب اگر میں فارمل طریقے سے کافی پینسل چاک اور بورڈ لے کے کسی کو کشمیری سکھانے جاؤں تو چاہے وہ بہت بولنگ ہو جائے گا اور لوگوں کو شاید انٹریسٹ بھی نہیں ہوگا تو ہم نے سوچا کہ چلیے جو کشمیری لوگ ہیں ہم ہم تو اپنے مزاق اور اپنے سنس اکیومر کے لیے ویسے ہی جانے جاتے ہیں جو تنز کرتے ہیں تو میں بھی جو میرے ویڈیوز میں بھی جو آپ دیکھتے ہیں تو میں سیٹائر کرتی ہوں تنز جیسے ہم کہتے ہیں جو اگر انگریزی میں بولے سے خوڑی ڈبل میننگ ہو آپ کچھ کہتے کچھ ہیں ایک مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور اس میں ایک چھپا سا مطلب ہوتا ہے اور کہیں تنز ہوتا ہے تو اب اب اگر مزاق حسانہ ہی ہے تو اب وہ کچھ میننگفل ہو لوگوں کو بھی اس سے کچھ سیکھنے کو ملے تو اس لیے میں نے جو ہے وہ سوشل ایشیوز اڈریس کرنے کا سوچا جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا بھی باڈی شیمنگ ہے یا جو لڑکیوں کو لڑکیوں پر کچھ چیزیں ہیں جو سماج کو پتہ چلنے چاہیے اوہر ہونے چاہیے ڈراغ ابیوز پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا چائلڈ ابیوز پہ ایف ٹیزنگ پہ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مزاہیہ طریقے سے میں کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے اور مجھے لگتا ہے اگر آپ انفارمل طریقے سے سمجھاتے ہیں لوگوں کو تو وہ شاید بات زیادہ سمجھ میں آتے ہیں میڈم اپنا تعریف آپ بتا دیجئے بسکلی آپ کشمیر سے اور ڈلی کا سفر کافی سارے اتار چڑھا پیچ و کھم اب سینڈ ڈاؤنل آپ کی آئیں ہوں گے کشمیر سے لے کے ڈلی تک اور اپنی اس کشمیری زبان کو بلکل برقرار رکھنے کے لیے اس میں تو کافی سارے ارجینی پیچ آئی ہوں گی وہ جرہ سفر نمہ آپ بتا دے لیکن میں پیدا ہوئی تھی رہنواری شرینگر میں تو تھوڑا بہت ٹائم ہم نے وہاں گزارا ہے اپنا سکول شروع ہی کیا تھا لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں حالات کیسے رہے کشمیر میں گھر چھوڑنا پڑا پھر بھی ہم کافی دیر روکے ہم اپریل 1990 تک وہیں تھے لیکن پھر نکلے ہم وہاں سے اور پہلے ہم آئے جمو جہاں میرے خیال چار یا پانچ مہینے رہے تھے چھ مہینے ماکسیمم اس کے بعد ہم دلی آئے یہ ہی میری سکولنگ ہوئی ہے اور پھر میں نے بومبے سے اپنی انجینئرنگ کی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اس کے بعد تھوڑا ٹائم میں نے کام بھی کیا ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں نا ساتس فیکشن نہیں ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں ایک نو سے پانچ کی نوکری جو ہے میں ہی کر سکتی تھی تو میں تھوڑی بہت رائیٹنگ بھی کرتی ہوں میں ایک فریلانس لرنگ اینڈ ڈیویلپسنٹ پروفیشنل ہوں بڑھتی ہوئی جو کمپنیز ہیں ان کو ٹریننگ جو فنکشنز ہیں وہ سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تین سال پہلے یہ خیال آیا میرے بہت دوست بولا کرتے تھے کشمیری اچھی بولتی ہو اور کچھ مزاگ بھی کرتی ہو تو کچھ کر لو اس کا لیکن میں نے کہا بھی سیرسلی نہیں لیا جب چھوٹے ہوتے تھے تو شادیوں میں وہ لوگ بولتے ہیں اس کی نکل کر کے اتارو تو وہ میں کرتی تھی بچب چھوٹے ہوتی تھی لیکن اب آپ دیکھی رہے ہیں نتیجہ سین سار پہلے کچھ شروع کیا تھا بارہ تیرہ سبسکرائبز کے ساتھ آج آپ دیکھی رہے ہیں بہت پیار دیا ہے لوگوں میں بینکل بیج میں آپ کو ٹوگنا چاہوں گا آپ کا جو پیج ہے تو میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ مطلب آپ کی جو کشمیری زمان مجھے نہیں لگتا کہ کشمیری جو نسل جو ہے لوگ ہے وہ اس طرح کی خوبصورت اور لہجے والی اور میٹھے انداز میں جو کشمیری آپ بولتے ہیں کشمیری زبان میں اپنے ویڈیوز عوام کے سامنے لاتی ہے اور بلکل وہ پسند بھی کیا جاتے ہیں اور سراہنے سراہی بھی جاتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی مزیدار یعنی میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوتا انسان دیکھنے کے لیے تو ایک بیچ میں آپ کا ایک انٹروڈکشن میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے زیادہ تر جو نقل کی ہے بلکل جو مرلہ ایک سوٹ کرتا ہے کہ شادیوں میں جب عورتی جاتی ہے تو وہ کونسی بات کرتی ہے کیا بات ہی کرتی ہے کس کی بات کرتی ہے وہ آپ نے بالکل اس کی اکاسی کی ہے وہ ایک سماج پہ ہمارے ہاں بلکل ایک سوٹ کرتا ہے تو آپ کو ادھاکاری کا خیال تو نہیں آیا کبھی اب اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں ضرور کرنا چاہوں گی لیکن ابھی تک تو ایسا مطلب آتے ہیں لوگ کرتے ہیں پروپوز ایسی باتیں لیکن کہیں پہنچ نہیں پائی ہیں لیکن جہاں تک رہی ایکٹنگ کا سوال مجھے سٹیج سے بہت محبت ہے تو میں سکول میں دوسری زبانوں میں مطلب وہاں تو کشمیری نہیں کیونکہ میری سکولنگیا ہوئی ہے انگریزی میں اور ہندی میں میں پلیز کرتی ہوتی تھی سکول میں تو سٹیج پہ پہنچ کرنا ہوں کہتے ہیں مجھے بڑی ایک الگ سی طاقت محسوس ہوتی ہے تو اگر ایسا کبھی مجھے موقع آگے ملا تو میں ضرور کرنا چاہوں گی لیکن ابھی تک ایسا کچھ تھی مجھے اس چینل نے بھی کافی مصروف رکھا اس کو آگے بڑھایا ہے ہوں نے دماغ میں خیال ضرور آتا ہے تو کوئی اگر آفر کچھ مجھے کرتا ہے تو میں ضرور آگے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو کشمیری ویڈیوز ہوتے ہیں یا کشمیری ویڈیوز بنانے میں آپ کو مطلب کیا پریشانی آتی ہے تو آپ کی مطلب جو فیملی ہے فیملی کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ رہا ہے کہ جب آپ نے جب فیملی نے آپ کے پہلے ویڈیوز دیکھے جی میں اس معاملے میں میں بہت 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 خوش قسمت ہوں تو پروردگار سے بہت شکر گزار دی ہوں ان کی کہ جو میرے ماں باپ ہیں مجھے ویسے تو سب کو اپنے ماں باپ سے بہت تیار ہوتے ہیں جو میرے ماں باپ ہیں مجھے لگتا ہے اس دنیا کے سب سے زیادہ سپورٹیو ماں باپ ہیں تو مجھے کبھی کسی نے روک تو کچھ کی نہیں ہے سکول میں بھی میں کافی چیزوں میں پارٹسپیٹ کیا کرتی تھی ڈیبیٹس میں ڈسکشنز میں پویٹری میں تو مجھے کبھی انہوں نے روکا لی تو رہی بات جو میں نے پہلا ویڈیو تو بلکل مزاق میں جو ابھی یوٹیوب پہ بھی ہے وہ میں نے نائٹ سوٹ پہن کے ایسی ایک ٹی سٹ اور پہن کے کچھ ایسے ہی ریکارڈ کر دیا تھا فون پہ تو پھر میں نے اپنے کسی اپنی دوست کو بھیجا اور اپنے فیملی کے واتسپ گروپ آج کل تو سب فیملی کے واتسپ گروپ ہیں اس پر بھیجا تو سب نے بہت ہسا تو ایک مہینے تک تو میں ایسے ہی کرتی رہی تو پھر مجھے کسی نے سیجیسٹ کیا کہ مجھے ایک پیج ہونا چاہیے میرا تو اب میں نے کہا اچھا آپ کو لگتا ہے ایسا لوگ پسند کریں گے تو انہوں نے کہا ہاں تم بنا کر دیکھو پیج میرے ایک دو دوست ہیں انہوں نے بولا یوٹیوب پہ بنا کر دیکھو تو میں نے اپریل میں شروع کیا تھا تو تب ہی مجھے یاد ہے میں تک میرا کوئی پیج نہیں تھا میں ایسے ہی کرتی تھی تو اس کے بعد میں نے پیج بنایا تو سب کہہ جاتے تم ہمیشہ مسکراتی رہتی ہو تو کشمیری میں مسکرانے کا مطلب اسون ہے نا میں نے کہا اسون کرشور تو میں ہوئی تو اسون کرشور پیج کا نام ہوگیا اسون کرشور اب تو خیر ریجسٹرڈ کمپنی ہے اسون کرشور دو سال ہوگے ریجسٹرڈ کی ہوئے تو میری ایک آن لائن شاپ بھی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی آن لائن شاپ کے بارے میں بتا دیجے آپ کا پرچار بھی ہو جائے گا آن لائن شاپ کے بارے میں بتا دیجے پرچار کریں گے جی بڑا اچھا بہت آپ نے ہندی کا لفظ استعمال کیا ہے زیادہ تر میں جب کشمیری میں بات کرتی ہوں جرنلیسٹ کے ساتھ تو مجھے ایسا سمان سنائی بھی دیتی پرچار کرتے ہیں جی میرے پاس تیشٹ ہیں مارکز ہیں اور کچھ پیپر مشی کا سمان ہے تو میرا جو پیج ہے اسون کرشور پیج بک پہ تو اس پہ جو شاپ سیکشن ہے اس پہ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کیا کہ ہے اور میسے کے دوارہ مجھے اب میں نے بھی آپ کی تیرہ ہندی بولی دوارہ میرے کو یا ای میل کر کے مجھ سے اور ڈیٹیلز پوچھ سکتے ہیں بیلکل میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلا ویڈیو بنانے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو جب آپ نے پہلا ویڈیو بنایا دیکھئے پہلا ویڈیو میں چونکہ میں نے مزاق مزاق میں بنایا تھا تو دس پندرہ منٹ میں انکھ میں نے کچھ دھیان دیا کیسی لائٹ ہے کیا آنگل ہے کیونکہ وہ میں نے ویڈیو پہ اب تو میں خیر اکیوپمنٹ استعمال کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کیسا آنگل کیونکہ تین سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کیا لائٹ کہاں سے آنی چاہیے آنگل کیسا ہے بیک گراؤنڈ کیسا ہے تب تو میں نے مزاق مزاق میں فون سے شوٹ کر دیا تھا تو اس میں مجھے زیادہ دکت کوئی نہیں آئی میں نے پندرہ منٹ میں ایسے ہی کچھ کر دیا ہوگا اور وہ ایسے ہی اپنے دوستوں کو اور اپنی ساملی میں لوگوں کو بھیجا تھا تو پہلا ویڈیو میں تو مجھے کوئی میں جھوٹ نہیں بولوں گی مجھے کوئی دکت ہی نہیں آئی لیکن اس کے بات سے یہ جو آپ مطلب اکاسی کرتی ہیں پورا تو اتنی ساری باتیں یاد رہنا یہاں تو انسان رات کا کھانا کل کا کھانا تو اتنی ساری باتیں آپ کے ویڈیوز کافی دیر کی ہوتی ہے کافی منٹس کی ہوتی ہے آدھے آدھے گھنٹے تک چلی جاتی ہے تو یہ ساری باتیں یاد رکھنا بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے آپ کے لیے دیکھیں مجھے لگتا ہے اوپر والے کا کرم ہے ساید وہ قسمی جی میں کہتا ہے میں چھو گوٹ تیز تو مجھے شاید میری میری بھی ہمیشہ کہتی ہوں تو مجھے کافی کچھ یاد رہتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بولوں حالانکہ ہم نے کشمیر میں زیادہ اتنا وقت نہیں گزارا مگر میرا جو کنیکشن ہے کشمیر کے ساتھ روحانی ہے اور دل کا ہے سپریچول کنیکشن ہے مجھے پھر بھی کافی باتیں میں کبھی بولتی ہوں بڑی مزے کی بات اگر آپ کو ٹائم ہے تو میں آپ کو سناتی ہوں بلکو 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 سید دو ہزارہ سترہ میں میں کشمیر گئی تھی میں تو انہوں نے کہا کہ چل آج تیرا ٹیسٹ ہے سچی یاد روزی سے کہاں سے ترکو کون سے رہتے مگر میں نے ان کو جب ہم ہمیں رہنواری کیوں تو جب ہم سورٹنگ پہنچے تو میں نے بولا یہاں سے مجھے آنکھ بند کر کے بھی رہتا یاد ہے تو مجھے ایک چیز یاد تھی ہمارے گھر کے بغل میں ایک ویجیٹیبل وینڈر ہوتے تھے سبزی والے ایک بھائی تھے ان کا نام ہوتا تھا مجید تو مجھے یہ اچھی درہ سے یاد تھا کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو جب ہم وہاں سے نکلے تھے اس ٹائم کہہ رہا ہوں میری ممی کتنی بار مجھے وہ کبھی بزار جاتی تھی تو وہ بول دی تھی مجید اے مسترز کھایا آپ کو پتا ہے کشمیر کا محول کیسا ہے اور تیس سال پہلے بہت اچھا بائچارہ تکہرہ ہمیشہ ہی وہاں رہا ہے تو میں ان کے پاس بیٹھتی تھی تو مجھے بس وہی ایک نام یاد تھا میں نے سوچا اگر میں مجید سے بات کر لوں تو مجھے اپنا گھر مل جائے گا تو میں نے وہاں کسی سے پوچھا کہ یہاں ایک مجید بیٹھتے تھے میں ان کے پاس انہوں نے مجھے پہچانا کیسے کیونکہ میں اپنی پوفی کی طرح دیکھتی ہوں تو میں نے اپنی پوفی کا نام لیا اور تھوڑی میں اپنے اپنے فادر کی طرح ان کا نام کہتے تو میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی تو وہ میرے دوستوں سے کہنے لگے کہتے ہی اتنی سی تھی ہمیں یقین نہیں آرہا اس کو اتنا کیسے یاد ہے میرا نام اس کو یاد تھا میری دکان یاد تھی مجھے لگتا ہے وہ اس جگہ سے وہ میری اصلی زمین ہے تو میرا دل سے اس جگہ کے ساتھ تعلق ہے تو کچھ چیزیں جیسے کہتے ہیں میں سب کانشس مائن میں رہ جاتی ہیں تو وہ آپ نہیں مٹا سکتے تو وہی ایک دین ہے اپر والے کی اور میں کوئی سکرپ نہیں لکھتی میں ایک آوپ لائن بنا لکھتی ہوں تو باقی پانچ میں ایک ہاتھ لکھتی ہوں اس کو بات کرتے کرتے وہ پیٹ ہو جاتے ہیں تو کتے شادیز کتے فنکشنز ایٹنڈ کیے ہیں آپ نے اس طرح کے جو اس طرح کی حالات ہیں ان کی اکاسی کرنے کے لیے اس میں تو ضروری ہے کہ آپ نے ضروری کوئی فنکشن شادی بغیرہ کی ایٹنڈ کی ہوگی دیکھئے میں چونکہ ہم میں جمعوں میں زیادہ دیر نہیں رہی اور ہمارے زیادہ ترے صدا رہی ہیں اور کشمیری پانڈٹ جن دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں وہ ہمیشہ شادی جمعوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں اپنا پن اور اپنا محول اور اپنی زبان بولنے والے لوگ باقی کشمیری دکھائی دیتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں تو میں شادیز چونکہ ہم دلی میں رہتے تھے تو میں زیادہ میں بہت پڑھاکو قسم کی لڑکی ہوتی تھی میں بہت پڑھائی میں کافی مجھے لگتا کہ سکول مسنے کرنا چاہے تو آپ کو حیرانی ہوگی شادیز میں نے سکول زیادہ مسنے کیا زیادہ شادی آٹینڈ نہیں کی لیکن ہاں جب ہم اپنے رشتداروں کے گھر جاتے تھے ہماری پھوکیاں آسیاں ہم سے ملنے آتی تھی تو میں بہت بچہ ہوتی تھی تو میں چکچا ان سب کو observe کرتی تھی وہ کیسے بات کرتے ہیں کیسی زبان استعمال کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں میری جو آنٹس وغیرہ سب ہیں وہ سب لوگ کشمیری میں بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی کشمیری بولتے ہیں وہ مطلب پروبز وغیرہ جو مجھے نہیں آتے ابھی بھی ویڈیوز میں میں اپنی مدر کی ہیلپ کرتی ہوں لیتی ہوں کیونکہ سب کچھ تو مجھے بھی نہیں پتا میں نے بہت زیادہ وقت نہیں گزارہ کشمیر کا آپ سب سے زیادہ miss کیا کرتی ہیں کشمیر کا آپ تو کشمیری ہیں کشمیر کا سب ہی تو miss ہی کرتے ہیں لیکن آپ کیا miss کرتی ہیں مجھے گھر اپنا گھر جو رہنا آری میں ہم رہتے تھے کیونکہ مجھے یاد ہے میرے دادہ جی میں اپنے grandfather کی بہت close تھی بہت زیادہ close تو وہ مجھے پیار سے بلاتے تھے بل بل تو وہ جب بھی میں پہلا نام یہی کہتے ہیں بل بل کچ تو مجھے یاد ہے میں دوڑ کے ان کے پاس جاتی تھی تو مجھے اپنے grandfather کے بارے میں جب بھی میں سوچوں تو میں کچھ اور دماغ میں نہیں آتا میرے وہ رہنہاری کا گھری آتا ہے تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے جیسے وہ چھنا تاسکیشون بوز بوز آپ بوز سمجھتے ہیں جو گھر جو باہر جگہ ہوتی تو مجھے بھی بھی لگتا ہے کہ وہ بوز میں کھڑے اور میں وہ میرا نام بلاتے بگوگل کچ دوڑ کے ان کے پاس جاتی تو میں اپنا گھر میرے میں نے کشمیر دیکھا نہیں جیسے میں آپ کو بولا ہم نے سکول شروع ہی کیا تھا ہم چھوٹے ہوتے تھے میرے کشمیر کا مطلب ہے کشمیر بہت چھوٹا سا ہے لیکن دل میں ماشاءاللہ میں اگر آپ سے کچھ فرمائش کروں گا تو فرمائش پوری ہو سکتی ہے جی بلکل کہیے حکم کیزے آپ نے ایک ویڈیو بنایا تھا شادی میں کچھ عورتیں جاتی ہیں شادی میں جاتی تو وہاں پہ باتیں ہوتی ہوتی وہ آپ کشمیری انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ ایسے زمین سے جڑے لوگ ہیں اور ہمارا جو کھانا ہے چاہے میں آپ کشمیری مسلم کی کی بات کروں یا کشمیری پندیس کی بات کروں ہمارا کھانا ایسا ہے ہی نہیں روٹی یا بریڈ کے ساتھ کھان سکتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ 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 کوشش کر دیں کہ ہم لوگ نہیں ہیں تو آپ ہاتھ سے کھائیں اور مجھے لگتا ہے کہ بندہ جب تک میں ہاتھ سے لکھاؤ تو میں سچ میں بھوک ہی رہ جاتی ہوں بھوک کچھ بتانی دو جگہ کوشش کی تھی چاہید میں نے اسٹمال گیا تھا دولو کشمیری سہر میں میں تو میں آپ کو کر دکھاتی ہوں ہاں بہنے ہی تو آئے خی نا تیج جس میں دو خ ہاتھ کس خان در ہوس ہاتھ کم یا سرانی یا سرانی یا سرانی ہسے پائے کون سوست تیج ہم ہم ڈلو آئے تی توری فکری ہتھ بی می آئے جائے تن سی سای سب این سال سب آس آس پلیٹ پلیٹ اس آس کیا پلیٹ آس پلیٹ اب سی کیا دوری خ ہاتھ تیم از نادور میں سو مال شوید مال کچھ می جی تیم پا تم خ کیا کان تا مینکا ہنڈو جی کشمیری خاتون بیسیکلی کشمیری ہے لیکن اس وقت ڈلی میں مقیم ہے ان کا ایک مزاہیہ مطلب مزاہیہ کیا کہیں گے کہ اس پرفتن دور کو دور میں جو گم پریشانی ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایک پیج چلتا ہے اس کا نام ہے اسون پشور سلاش دیدہ یعنی یہ اگر اس کو ہم مانیں گے یہ دیدہ کی ہی نام سے مشہور ہے اور دیدہ کی ہی نام سے اس کے ویڈیوز سامنے آتی ہیں بلکل ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے کہ اس موڈرن لائف میں اس تیز رفتار زندگی میں اس طرح کی باتیں سامنے جب آتی ہیں تو انسان اندر ہی اندر اگر ہونٹوں پہ اس کی مسکراہت نہ ہو لیکن اس کا زمین ہسنے کے لیے اسے مجبور کر دیتا ہے اور جو نہ ہسنے والا انسان ہو اس کے بھی موں پہ ہلکی سی مسکراہت سامنے آتی ہے یہ مینگا ہنو جی کا وہ کمال ہے ہماری دیدہ کا وہ کمال ہے جو عام لوگوں کو عام لوگوں کی جو حالات ہیں یعنی شادی بیعہ میں یا سماج کی اکاسی ہے وہ حالات کو مدی نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان میں اپنی کشمیری زبان میں میری زبان میں اس انداز سے بولتی ہے کہ نہیں لگتا ہے کہ یہ باہر رہتی ہے یا اتنے سال سے یہ دوسرے ماحول میں پلی بری ہے مینگا جی کا پیج بلکل اس ون پروچر ضرور لائک کر لیجئے اس کے ویڈیوز شیئر کرتے رہیے اس کا ساتھ دیجئے اور اس کے ویڈیوز بلکل کشمیری زبان میں ہیں اور کشمیری زبان کو ہمیں سراہنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بلکل کشمیری زبان ہے یہاں پہ آپ کو میرے میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ڈیلی تاثیر کے ملک کی آٹھ دیاستوں سے بیق وقت یہ شائعہ ہونے والا ایک اردو روزنامہ ہے حالانکہ آج لوگ ڈاؤن ہے وبائی صورتحال ہے تو اس حوالے سے اس ترمیان ہم تھوڑا سا منٹی میڈیا یعنی فیس بوک وغیرہ آپ کے بھی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں لوگوں تک ہنسنے آسانے کی یا انفارمیشن پہنچانے کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بزی شرور سے ہمیں ڈیلی تاثیر کو ٹائم دے دیا انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بلائیں گے اور دوبارہ آپ مزائیہ انداز میں دوبارہ آپ مزائیہ انداز میں اپنی جو باتیں ہیں ہمارے سامین کو ہمارے ناظرین کو بلکل ایک مسکرہت لانے کے لیے ایک پھول کی طرح کھلانے کی کوشش ضرور کریں گے مینکہ حنو جی بہت بہت شکریہ آپ کو دوبارہ کوشش کریں گے مہدوب کرنے کی تب تک کیلئے اپنی میزمان جعوید احمد کو دے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم شکریہ